دھاکٹر سمچار بے خوف زبان بے باک انداز جس سے کہ میں بہت ہی چھپد ہوں میں اپنے ریلیٹیوز کو دیکھنے گیا تھا ان کو دوا دینے گیا تھا دیونگر میں رہتے ہیں وہ میرے سمدھی جی بھی ہیں میں ان کو دوا دینے کے بعد جیسے ہی واپس آیا آگے تو وہاں پر تثاکتیت نیتا باچپا کے اننو عوستی جو کی اتر پرکوشٹ کے میڈیا پروہاری بھی ہیں انہوں نے اور ان کے ساتھ میں قریب بیس پچیس لوگوں نے میرے ساتھ بس سلوگی کی میرے کپڑے فار دیئے میرا بیٹا بھی بیٹھا تو اس کے ساتھ میں بھی ابرتتہ کی بار بار میری گاڑی کے اوپر بھی وہ اس کو ہانی پہنچانے کی کوشش میں تھے بار بار مجھ کو گالیاں دے رہے تھے اور کافی ابرتتہ میرے ساتھ کر رہے تھے جس کے کارار کہ میں آج بہت ہی جیدہ چھد ہوں اس کے بعد میں رائے پروہ تھانے میں بھی گیا جہاں پر پولیس نے بھی میری ایف آئی آل نہیں لکھی اور اس کے بعد وہی تثاکتیت نیتا انو پوس تھی یہ پھر آگئے وہاں پر اور اپنے آٹھ دس لوگوں کو لے کر کے وہاں پر آگئے پھر وہاں پر انہی تھانے دار کے سامنے میری بس سلوکی کرنے لگے بار بار میرے سے وہ کہہ رہا تھا کہ ان کو آپ جیل کے اندر ڈالو تھانے کے اندر ڈالو اندر ڈالو اور جبکہ میری اس میں کوئی گلتی نہیں تھی میں صرف کیول سیوہ کرنے کے تو وہاں پر دوا دینا تھا مجھ کو میرے سمدھی جو بیوار تھے ان کے اس میں گیا تھا میں نے اپنا آئیکارڈ بھی دکھایا کہ میں یہاں پوسٹڈ ہوں اس کے باوجود جو وہ نہیں مانا میرے سے بہت بس سلوکی کا بیوار اس نے کیا جس کے کارن میں آج بہت چھوٹ دوں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے تاکہ آنے والے سمعے میں ہمارے کسی بھی ڈاکٹر بھائی کے ساتھ یا میڈیکل ٹیم کے ساتھ کوئی بھی عورتتہ نہ کر سکے دن نواز